اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو ہم تعریف محبت اور احساس کے دھاگے سے ایک ایسا پیرہن بنتے ہیں جس کا گزر جانے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پیرہن سے مرنے والوں کی نامکمل عرضوں پر کفن تو ڈالا جا سکتا ہے مگر ان کی زندگی میں راحت کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا علی صدپارہ کی کہانی معلوم ہوگی تو ہم شرم سے پانی پانی بھی شاید نہ ہو وہ پانی بھی برف کی مانند کہیں دوسرے صدپارہ جیسے موسن کے لیے جم جائے گا ہزاروں علی صدپارہ ایسے ہی جھٹلائے جاتے ہیں ہمارے شعور پر بھی شاید برف سی جم چکی ہے معاشرے کے محروم انسانوں کا اس میں کوئی قصور ہے نجن یہ تو اوپر والوں کی ریت ہے جن کے ہاں دوسروں کو جھٹلانے کی ریت پڑ چکی ہے نا اہلی کی ریت کا جو طوفان آیا تھا وہ اب بھی جوش میں ہے اور امید یہی ہے کہ یہ اسی طرح جاری رہے گا ایسی سرکاری ادم توجیہی اور لاپرواہی کی امثال کی بہتات ہے کاغذوں کے پلندے مرتب کیے جائیں تو کم ہے علی صدپارہ کی مثال دینے سے پہلے سکردو سے سمندر کے ساتھ واقع لیاری جانا پڑے گا ناظرنگرامی لیاری سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی مکے باز یعنی باکسر حسین شاہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بین الاقوامی باکسنگ کے مقابلے جیتے اور ان مقابلوں میں وطن کے لیے خون تک بہایا باکسنگ کے اس سفر میں مکوں کے زخم حریفوں سے کھائے باکسر صرف مکے برساتے نہیں بلکہ مکے کھاتے بھی ہیں زخمی بھی ہوتے ہیں کبھی آنکھ تو کبھی جبرے تڑوا بیٹھتے ہیں انیس سو ستاسی کی سیف گیمز کے حتمی مقابلے میں حسین شاہ نے بھارت کے باکسر این ایم سنگھ کو فائیڈل میں اسی کے شہر کلکتہ میں جب مات دی تو وہ رنگ میں بینہ جوتوں کے اترے تھے یہ کوئی احتجاج تھا نہ علامتی اظہار پاکستان کی نمائندگی کرنے والے باکسر ایتلیٹ کے پاس مقابلوں میں شرکت کے لیے جوتے تک نہیں تھے رنگ میں بینہ جوتوں کے کھیلنے والے حسین شاہ کے ننگے پیر سپورٹس فیڈریشن کے کسی افسر نے نہیں دیکھے حالانکہ حسین شاہ کے اسار کے باوجود بھی سپورٹس فیڈریشن نے جوتے فرام کرنے سے انکار کر دیا تھا جب نہ اہل اونچی کرسیوں پر براجمان ہوں تو اثر و رسوخ نہ رکھنے والے غریب اور بھی چھوٹے معلوم ہوتے ہیں ان کو حسین شاہ بھی چھوٹا معلوم ہوا اتنے بڑے پاکستان اور اس کی آلی شان سپورٹس فیڈریشن میں کوئی افسر ایسا نہیں تھا جو پاکستانی کھلاڑی کو رنگ میں اترنے کے لیے جوتے فرام کر سکتا دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایتلیٹ کی محنت اور کامیابیوں پر پلنے والے افسر اس قدر نا اہل اور نا ہنجار تھے کہ ہندوستان میں اپنے کھلاڑی کو بنا مکمل کٹ کے بھیجا گیا پیارے دوستو علی صدپارہ اور ان سمیت دیگر پورٹرز گرم جوتوں کے بغیر بین الاقوامی مہم جو کو پیماؤں کا سامان ان کی منزل پر پہنچتا آتے رہے علی صدپارہ جن کو آج جب وہ نہیں رہے قومی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے تو ایک وقت تھا جب علی صدپارہ منفی پینتالیس درجہ حرارت میں برف سے لدے پرخطر پہاڑوں پر چپل پہن کر پندرہ سے بیس کلو وزنی سامان لاد کر اترا اور چڑھا کرتے تھے ملک میں موجود دیگر کم آمنی والے مزدوروں کی طرح کو پیماؤں کے پورٹرز بھی سنگین مسائل سے دوچار رہتے ہیں ابتدا میں تین سو روپے یومیاں کی خاطر صدپارہ برف پوش پہاڑوں پر سامان کی رسائی ممکن بناتے تھے دوہزار سولہ میں علی صدپارہ ونٹر ایسنٹ یعنی سردیوں میں نانگا پربت کی جانب مہمجوئی کرنے کے خواہش مند تھے تب ملک کے اس ہیرو جو ملک کے لیے اپنے ہی وطن کی چوٹی سر کرنے کے لیے پرعظم تھا اس کے پاس پہننے کو گرم لباس نہیں تھا جو کسی بھی کو پیما کی سب سے اہم ضرورت ہوتا ہے سنگین سرد موسم جہاں درجہ حرارت منفی چالی سے منفی نوے ہوا کرتا ہے موسم کسی بھی لمحے کروٹ لے سکتا ہے ایسے حالات میں ملک کے اس جانباز ہیرو کے پاس گرم پیرہن نہیں تھا تب ان کے ساتھی اطالوی مہمجو سائمن مورو نے اپنا گرم لباس صدپارہ کو نانگا پربت پر مہمجوئی کے لیے فراہم کیا کسی ریاستی ادارے نے صدپارہ سے ان کی ضروریات کا نہیں پوچھا تھا جب موت کے مو میں جا کر پہاڑ سر ہو جائیں تو ہر منسلک ادارہ تعریف کے پل باندنے میں آگے ہونے کی کشم کشم میں رہتا ہے سائمن مورو کا ماننا تھا کہ کوئی مقامی کو پیما کیوں کر واپس اتر جائے کہ اس کے پاس کو پیماوں کا مقصود لباس نہیں علی صدپارہ کو ہر موقع پر ساتھی بین الاقوامی کو پیماوں کی نسبت کم وسائل کا سامنا رہا وہ وسائل کے لحاظ سے اپنے ساتھیوں میں بہت پیچھے تھے ایسے موقع پر ان کے اندرونی جذبات اور تاثرات کیا ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ لگانا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو مسائل سے دوچار اور وسائل کی کمی کا شکار رہے ہوں صدپارہ کے بین الاقوامی مہمجو ساتھیوں کے پاس ان کی حکومت اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے سپانسرز ہوا کرتے تھے جبکہ علی صدپارہ پہلے سے استعمال شدہ اور عطیہ کردہ کٹس پر گزارا کرتے رہے دوہزار چھے میں جب پہلی بار صدپارہ نے کراکروم پہاڑی سلسلے کی مشکل چوٹی گشر برم فور کے سر کی تو ان کے پاس گرم رکھنے والی ڈاؤن جیکٹ تک نہیں تھی جبکہ جو حفاظتی سامان ان کے استعمال میں تھا وہ سکردو کے بازار سے سیکنڈ ہینڈ خریدا ہوا تھا انہوں نے اپنا پہلا آٹھ ہزار سے بلند مارکہ استعمال شدہ سامان اور گرم جیکٹ کے بغیر سر کیا آخری بار صدپارہ اپنی بیگم فاطمہ صدپارہ کے لیے سلائی مشین اور اپنے لیے ونٹر ایسنٹ کے خواہش مند تھے ان کی یہ آرزو ثابت کرتی ہے کہ ریاست اور قوم مجموعی طور پر قوم کے موسنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے پذیرائی اور قومی ایوارڈ سے گھر چلتے ہیں اور نہ ہی چولے جلا کرتے ہیں کبھی لیاری کا غریب حسین شاہ تھا جو قومی ہیرو اور بین الاقوامی چیمپئن تھا مگر اس کے پاس گھر کا کرایا نہیں تھا یہاں تک کہ گھر سے سامان سمیت نکلوایا گیا وہ ملک چھوڑ گیا اور حسن صدپارہ پہاڑوں کی اوٹ میں کہیں کھو گیا آج وہ نہیں ہے تو کروڑوں روپے لاغت کا سرچ آپریشن جاری تھا ایف سولہ کی مدد سے تصویری تلاش بھی کی گئی جب وہ سامنے موجود تھا تو سلائی مشین کی آرزو کرتا تھا قومی ہیروز کو ہمیشہ سے لاہق رہتے ہیں کیا ہماری حکومتیں اتنی بحث ہیں کہ اپنے نیشنل ہیروز کی جائز مطالبات بھی پورے نہ کر سکیں کیا یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد پاکستان کی کسی غریب فیملی سے اٹھ کر کوئی ہیرو ایسی جرت کرنے کی کوشش کر سکے گا لیکن شاید نہیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمارا جذبہ ہمیں بغیر کسی لالچ کے اپنے وطن کا نام روشن کرنے پر اسی طرح اُبھارتا رہے گا اور ہم کسی سے کوئی شکایت کیے بنا کسی سے کچھ کہے بنا محض اپنے جذبے حمد اور حوصلے کی بنیاد پر اسی طرح وطن کا نام روشن کرتے رہیں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی صد پارہ کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے آمین سم آمین جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی علی صد پارہ کی ان محرومیوں کا کچھ اندازہ ہو سکے نیز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو صرف اور صرف اردو کور پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی